سبسکرائب کر دیا کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس سے فائدہ ہو پریویس لیکچر میں ہم نے کیا تھا کہ سنگلر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ریگولر سنگلر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں اور کچھ اس سے ریلیٹڈ ہم نے ڈیفینیشن کی تھی آج کی لیکچر میں ہم اسی کی کچھ فردر اگزامپلز کے ساتھ اس کو کلیر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ریڈیس آف کنورجنس کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے with اگزامپلز اس کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ بریفلی ڈسکس کر لی تھی تو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکویئن ہے اس ٹائپ کی x2-4 whole square into y double dash plus x-2 into y dash plus y is equal to 0 تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ ordinary point یا singular یا پھر regular singular point find out کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو divide کر لیں گے اس کے coefficient سے that is x2-4 whole square ہم نے اس پوری ایکویئن کو اس سے divide کر لیا تو یہ ہمارے پاس آگیا x-2 over x2-4 whole square into y dash plus 1 over x2-4 whole square y is equal to 0 اس کے بعد ہمارے پاس کیا condition ہم نے چیک کرنی تھی کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے small p of x کا نام دے دیا تھا اور اس کو جو ہے وہ small q of x کا نام دے دیا تھا اب اس کو ہم simplify کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی value exist کرتی ہے کہ نہیں کرتی اگر تو کوئی نہ کوئی definite value ان دونوں کی exist کرے گی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ordinary point ہو جائے گا کیونکہ function اگر defined ہو اس کی کوئی specific value exist کر رہی ہو تو وہ کیا ہوگا ordinary point ہو جائے گا آپ دیکھیں p of x ہمارے پاس یہ آگیا p of x ہمارے پاس اس کی equal x-2 over x square minus 4 square that is equal to x-2 اس کو جو ہے وہ square کو یہ ہم اس پہ formula apply کریں گے a square minus b square پتا ہے آپ کو a plus b into a minus b کی equal ہوتا ہے تو ہم یہی والا formula اس پہ apply کریں گے اور اس کو break کر دیں گے تو یہ further اس کی equal آ جائے گا یہاں پہ minus b square کی place پہ جو ہے وہ 2 square ہے تو ایک دف ایکس minus 2 آ جائے گا دوسری دف ایکس plus 2 آ جائے گا اور پھر اس کا whole square اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ x-2 ہمارے پاس اوپر بھی ہے اور over میں بھی ہے تو یہ ایک x-2 cancel ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس 1 over x-2 into x plus 2 square ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم نے اس کو x is equal to 2 پہ چیک کرنا ہے اگر ہمارے پاس x is equal to 2 ہے چیک بھی ہم اسی پہ کر رہے تھے x is equal to 2 پہ اگر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جیسے ہی آپ یہاں پہ 2 replace کریں گے over میں 0 آ جائے گا اور یہ p of x کیا ہو جائے گا یہ undefined ہو جائے گا undefined ہو گیا نا اب دیکھیں ہمارے پاس جو criteria تھا وہ p اور q دونوں پہ تھا کہ اگر p کی value جو ہے وہ بھی اس point پہ analytical ہو اور q بھی ہو اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوتی تو it means وہ تو پھر بھی singular point ہی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا p of x is equal to اس کا مطلب ہے x is equal to 2 کے لیے جو ہے یہ regular singular point ہو گیا لیکن اگر آپ x is equal to minus 2 یہاں پہ replace کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے q of x جو ہے وہ تو directly ہمارے پاس اس کے equal ہے جیسے ہی آپ x کو 2 replace کریں گے یا پھر minus 2 بھی replace کریں گے 4 minus 4 اور یہ ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی defined نہیں ہے یہ بھی defined نہیں ہے تو یہ جو x is equal to 2 جو آ جاتا ہے ہمارے پاس وہ اس کا singular point بن جاتا ہے singular point بن جاتا ہے اس کو ابھی آپ regular نہیں کہہ سکتے یہاں پہ تو آپ کے پاس یہ singular point بن گیا اس کو آپ regular یا پھر irregular ابھی کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ regular پہ condition تھی کہ x minus x node into p of x یہ ہمارے پاس defined ہو آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس کو check کریں تو p of x ہمارے پاس 1 over x minus 2 ہے اس کو further ہم نے multiply کروانا ہے x minus 2 سے یہ جو x minus 2 ہے یہ یہاں پہ cancel ہو جائے گا تو 1 over x plus 2 square رہ جائے گا تو x میں جیسے ہی آپ 2 replace کریں گے تو یہ definite value آئے گی ٹھیک ہے کوئی بھی اگر آپ اس کا derivative بھی لیتے ہیں تو یہ 2 پہ undefined نہیں ہوگا اس کے پاس second جو condition تھی وہ یہ تھی کہ x minus x node whole square into q of x یہ بھی defined ہو تو q of x کی اگر ہم بات کریں تو q of x تو as it is آئے گا اوپر جو ہم نے term لگانی تھی وہ ہمارے پاس x minus 2 whole square whole square اس کو میں ذرا neatly کر دوں p of x کی آپ کو سمجھ آگئی ہے نا regular کی جب تک conditions آپ چیکنی کریں گے آپ directly اس کو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ ہمارے پاس تھا x minus 2 whole square اب اگر آپ اس کو break کریں تو یہ ایک دفعہ ہمارے پاس x minus 2 square آئے گا اور second times یہ جو ہے x plus 2 square آئے گا وہ ہی جو ہے ہمارے پاس a square minus b square یہ ہی formula ہم نے اپلائے کیا ایک تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا آپ دیکھیں جیسے ہی آپ اس پہ x is equal to 2 replace کریں گے تو جو بھی اس کا derivative لیں گے یا پھر اس میں جتنے بھی times اس کا derivative calculate کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں replace کریں گے تو definitely اس کی value exist کرے گی اب ہم اس کو کیا کہ سکتے ہیں کہ یہ x is equal to 2 point تھا وہ کیا ہے وہ regular singular point ہے اب ہم اس کو regular کہیں گے x is equal to 2 کو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر x is equal to minus 2 اس میں replace کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دو condition تھے x minus x not کو ہم نے minus 2 replace کرنا ہے تو یہ plus 2 ہو جائے گا into p of x ہے ہم directly یہ x plus 2 ٹھیک ہے یہ x plus 2 ہو گیا اب x plus 2 اس سے cancel ہو جائے گا x minus 2 x value ہے he already minus 2 اس کا مطلب x minus 2 ہے اور x value اگر ہم minus 2 replace کریں تو یہ ہمارے پاس minus 2 minus to minus 4 ہو جائے سیم اس pattern پہ آپ second condition بھی check کر سکتے ہیں اور پھر اس کو check کریں کہ regular ہے کہ irregular ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے اس سے پہلے جو ہم کنڈیشن چیک کی تھی نا ہم نے singular point کی کی پی آف ایکس اور کی آف ایکس جو ہے وہ define ہے کہ نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو point ہے وہ ordinary point ہے اگر define نہیں ہوتے تو singular point ہوتا ہے سیم اس pattern پہ جو ہے وہ ہم اس question کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک اور example ہے 1 plus x into y double dash minus 2 x y dash plus 4 x y جیسے آپ کے پاس یہ quaygan آجائے آپ نے ordinary point find out کرنے singular point کچھ find out کرنے سب سے پہلے y double dash کے ساتھ کو فیشنٹ دینا اس سے پوری quaygan کو divide کر one plus x square into y is equal to zero اس کو آپ نے p of x کا نام دینا ہے اگر تو minus sign ہے تو minus بھی ساتھ میں لگائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں over میں ہمارے پاس one plus x square ہے یہ q of x ہوگا یہ کیا ہوگا یہ p of x ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ x is equal to ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ plus minus a اگر ہم a replace کریں تو کیا اس کے لئے یہ singular point ہے اور اگر singular point ہے تو کیا یہ regular singular point ہے یا irregular singular point ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے p of x کو equal رکھ دیا p یا پھر اس کو x equal to a order کے لئے چیک کرنا ہے اگر آپ نے ordinary point دیکھ ہے یا پھر singular point ہے کہ نہیں ہے اس میں x equal to a replace کریں جیسے ہی آپ x equal to a replace کریں گے تو یہ چیز ہے یہ کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی پی of x ہو جائے گا یہ ہاں سے 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 0 یہ a order نہیں ہے اب اگر minus a کو چیک کریں تو جیسے ہی آپ اس میں replace کریں گے تو یہ وی term ہمارے پاس 0 ہو جائے گی اور اس میں replace کریں گے تو same یہ وی time ہمارے پاس 0 ہو جائے گی it means minus a b x is equal to minus a point نہیں ہے دونوں ہمارے پاس x is equal to a ڈی 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 پلاس ڈی 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 ڈ ڈی آئیے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے ڈیریکٹ نہیں لکھنا ٹھیک ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پوائنٹس ریگولر سنگولر پوائنٹس نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں یہ ریگولر سنگولر پوائنٹس ہوتے ہیں تو ریگولر سنگولر پوائنٹ چیک کرنے کا یہ وے ہوتا ہے کہ اگر ہم x-x no'd into p of x لکھیں اور پھر فردر x-x no'd square into q of x لکھیں اگر تو یہ دونوں ڈیفائنڈ ہوں انیلیٹیکل ہوں انڈیفائنڈ نہ ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ایکس نارڈ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ریگولر سنگلر پوائنٹ ہے اگر یہ انیلیٹیکل نہیں ہوتے اور انڈیفائنڈ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ایر ریگولر سنگلر پوائنٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کو اس کو ڈیریکٹی ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ پی آف ایکس ہمارے پاس یہ ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے پی آف ایکس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ریگولر سنگلر پوائنٹ کے پہلی کنڈیشن that is x-x-nod کو پہلے ہم کیا لکھتے ہیں iota لکھتے ہیں x-iota آپ دیکھیں x-iota اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور باقی یہ چیز بچ جائے گی اس میں جب بھی آپ iota ریپلیس کریں گے تو اس کا آنسر لازمی آئے گا ٹھیک ہے it means یہ کیا ہو گیا یہ defined بھی ہے اور اس کا جو بھی ہم derivative وغیرہ بھی calculate کریں گے وہ بھی exist کر رہا ہوگا second q of x پہ condition تھی کہ اگر ہم لکھیں x-iota square تو پھر کیا ہوگا x-iota square لکھا ایک اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اوپر ایک ہی دفعہ ہمارے پاس x-iota آئے گا آپ دیکھیں جیسے ہی آپ x is equal to iota replace کریں گے تو یہ اوپر zero ہوگا iota minus iota this is equal to zero اوپر zero ہوگا over میں ہوتا تو undefined ہوتا zero over کچھ بھی ہو ہمارے پاس تو یہ zero ہی رہتا ہے zero ایک definite number ہے zero کو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم count نہیں کر سکتے یا پھر میر نہیں کر سکتے یہ تو آپ کے پاس ایک definite number ہے ٹھیک ہے تو یہ pb defined ہے اس پہ اور q of x پہ جو regular کی دونوں conditions ہیں وہ دونوں satisfy ہو رہی ہیں for x is equal to aota it means p of x اور q of x کیا ہوگے ہمارے پاس analytical x minus x not into p of x and x minus x not square into q of x both are analytical at x is equal to aota it means that x is equal to aota is a regular singular point تو minus yota کے لیے آپ خود دیکھ لیں I think آپ کو سمجھ آگی ہوگی ابھی کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے اس کو revise کریں اور with examples کریں اگر آپ کی کوئی confidence ہے آپ through comments پوچھ سکتے ہیں thank you so much موسیقی موسیقی